ملنے کے نہیں نایاب ہے تعبیر ہے جس کے حسرت و غم اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا السلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پروگرام کا آغاز ناظرین آج جیسے آپ نے ٹائٹل میں دیکھا رہبر پاکستان امام صحافت مجید نظامی صاحب کی دوسری برسی بنائی جا رہی ہے بلہ شبہ صحافت کے حوالے سے خدمات کی بات کی جائے اگر مجید نظامی صاحب کی تو انہیں امام صحافت کہنا قطعی بیجر نہ ہوگا اتنے بڑے الکا بات جب کسی شخصیت کو ملتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس شے کے لیے اس کام کے لیے اس کی نیو رکھنے میں کہیں نہ کہیں پانی کی جگہ ان لوگوں نے اپنا کون پسینہ ضرور استعمال کیا ہوتا ہے صحافت کے حوالے سے مجید نظامی صاحب کی کیا کیا خدمات رہی ہیں ڈاکٹر رفیق احمد صاحب کا یہ ایک پیج ہے یہ دیکھئے گا یہ آج کے اخبار میں ہے نوائی وقت اخبار آج پورے پاکستان میں برسی منائی جا رہی ہے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے آج امان کارکنان میں بھی احتمام کیا گیا ہے دیگر جگہوں پر بھی تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے اور آج اسی پر ہم بات کریں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ پرگرام میں جو دو شخصیات ہیں کسی تعرف کے بلا شبہ محتاج نہیں ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر مغیسو دین شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سعید آسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہم دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گے پرگرام میں اور ڈاکٹر سب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی جیسے میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ کہیں نہ کہیں بنیادوں میں خون موجود ہوتا ہے اس عمارت کی جس کے بارے میں آپ کو امام کا لکب دیا جاتا ہے صحافت کی عمارت جو آج کھڑی ہے ہمارے ملک میں اس میں کیا آپ کہیں گے خدمات کے حوالے سے مدید نظامی صاحب کی در فانہ یہ سوال آپ کا جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ ایک پی اے جی کے مقالے کا تقاضہ کرتا ہے اور آسی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں ان کا نظامی صاحب کے ساتھ تعلق صبح و شام دفتری عمور سے لے کر دیگر عمور تک ان کے ساتھ رہا ہے لیکن میں کسی اور انداز سے نظامی صاحب کو دیکھتا رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں کہ مثلا ہمیں نظامی محروم کے بارے میں میں نے ہمیں نظامی محروم کو نہیں دیکھا ان کے بارے میں پڑھا اس کے بعد میں مجید نظامی صاحب کو جب ہی ملنے جاتا تھا تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمیں نظامی ایسے ہی ہوتے ہوں گے جیسے مجید نظامی ہیں صحیح اور میں اگری بار یہ کہنے لگا ہوں کہ میں ان کی تصاویر کو بھی دیکھتا تھا ان کے اندر جو محاصلت پائی جاتی تھی تو میں جن لوگوں سے سنا کہ ہمیں نظامی کی طبیعت میں سنجید کی جو مطانت تھی میں نے کہا وہ سنجید کی مطانت تو مجید نظامی صاحب میں بھی پائی جاتی ہے میں ابھی آپ نے لفظ سمال کے امام صحفت آسی صاحب کو شاید یاد ہو لاہور میں آواری ہوتل میں ایک بہت بڑی تقریب تھی اور نظامی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے تو مجھے بھی وہاں گھتو کرنے کا موقع ملا تو میں نے اور یہ میرے دل سے آواز نکلی اور جو میرے دل سے نکلتی ہی میں ایسے کہہ دیتا ہوں میں نے کہا جی کہ پاکستان میں صحافت کے قائد آزم یہ میں نے لفظ ان کے لئے استعمال کیا تھا اور جب ان کی وفات ہوئی اس پر بھی جو میں نے بیان جاری کیا تھا جو چھپا کہ صحافت کے قائد آزم اس دنیا چلے گا جب میں لفظ یہ کہتا ہوں امام صحافت اور قائد آزم صحافت کے تو پھر مجھے اگین اس کی پیچھے ایک لوجک ہے مثلا قائد آزم کی سنجید کی صحیح ان کا قائد آزم کی جو صفائی سترہ یہ نفاس پسندی سوٹیڈ بوٹر رہنا ایکزیکٹلی آپ کو پاکستان میں آج کے دور میں بھی مارسکارٹ بھی صحافیات کو اتنا مارسکارٹ ساتھ سترہ نہیں ملے گئے نظامی صاحب تھے میں نے ان کو زندگی میں ہمیشہ سوٹیڈ بوٹر کلین شیفٹ کپڑے اچھے پہن کے آنا ٹائی لگا کے آنا اسی طرح میں نے وضاقہ تھا کے ساتھ دیکھا یہ قائد آزم کی صفات میں سے اچھے کپڑے پہننا ساپ سترہ رہنا سوٹیڈ بوٹر رہنا گھتگو دیمی انداز میں کرنا لیکن جو ایک مصرہ میں نے سنا تھا نرم دم گھتگو اور گرم دم جس یہ اس کی مصداق تھے مجنز آئی مرہوں اسی طرح ہی بڑی بہت بڑی بات آرام سے کہتے تھے برکل ٹھیک اور ان کے ماتے پہ شکن نہیں آتی تھے بڑے بڑے آمروں کے سامنے بڑی بڑی بات انہوں نے کہہ دی اور اس طرح سے بڑے آرام سے سنتے تھے اور ایک اور چیز جو ان کے اندر میں نے دیکھی میں تو کچھ بھی نہیں تھا دارے میں جب انہوں میں ملنے جاتا تھا تو ہر ایک کو اس کا پورا پروٹرکول دیتے تھے میں گیا انہوں نے کبھی مجھے انہوں نے ایسے کر کے آئیے شکسہ بیٹھو برکل ٹھیک ہاتھ ایسے کر کے خود ہاتھ ملا دیتے تھے یہ بڑے پن کے علامت تھے بڑے آدمی کا بڑا پن میرے جسے آدمی کی کیا زیادتی شکسہ بیٹھو اور پھر پھر آدمی نے کہتے ہیں چاپ ہی ہو گئے برکل ٹھیک اس طریقے سے تو یہ چھوٹے چیزیں دیں 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 گے پھر قلم ان کا پھر لکھنا یعنی ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے آ کر ٹون ٹاؤن کرنا آج تک نوائے وقت اور یہ ان کو اعزاز جاتا ہے یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا ہے کہ آج بھی ہم سیکلوں سٹیڈیز کرواتے ہیں اپنی یونسیوں میں اررسپانسیب جنللزم کی برکل ٹھیک اور اس وقت دور لگی ہوئی ہے اررسپانسیب جنللزم کی برکل ٹھیک نوائے وقت ایک فائد مثال ہے صحیح جو اس رسپانسیب جنللزم کی دور میں ذمہ دار صحافت کا علم بردار ہے بلکل ٹھیک ہے آسی صاحب ذمہ دار صحافت کا علم بردار نوائے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر موگیس صاحب سے میری بہت دیرینہ نیاز مندی ہے انہوں نے ایک تمہید باندی انجامی صاحب کی حوالے سے تو یہ جس پروفیسن میں ہے جس شعبے میں ہے وہ ایک صحافت کی تھیوری یہ پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی تھیوری یہ پڑھاتے ہیں تو صحافت کی پریکٹیکل جو ہے وہ مجید نظامی صاحب تھے بلکل ٹھیک ہے تو ان کی ہما پہلو ہے ان کی شخصیت کس کس پہلو کو اجاگر کریں کس کو ہم نظر انداز کار نہیں سکتے ہم ان کی کسی پہلو کو میری ان کے ساتھ ظاہر ایک ورکر کی احسیت سے میرا تعلق بدا ایٹی ون میں نوائی وقت کے ساتھ تو اس وقت سے اب تک میں نوائی وقت سے بابستہ ہوں تو اس دوران نوائی وقت کے مختلق شعبوں میں کام کیا میں نے تو بہت یعنی ایک جس طرح ایک شفیق باپ کی حیثیت ہوتی ہے نظامی صاحب کی انہوں نے نوائی وقت کو ایک فیملی کا درجہ دیا نوائی وقت کے جو ورکرز ہیں ان کو وہ ورکر نہیں کہتے تھے اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے تھے اپنے خاندان کے ممبر سمجھتے تھے اور اسی حوالے سے وہ جس طرح انہوں نے فرمایا مغید صاحب نے کہ وہ یعنی کہ اپنے جو تخاتب ہیں ان کے ساتھ نے جو بیٹھے یہ شخصی ہے جو ملاقات کے لیے ان کے آ رہے ہیں تو ان کی عزت و احترام جو ہے وہ مقدم رکھتے تھے اسی طرح میں نے میری یہ اپنی ایک ہے observation کہ نظامی صاحب نے اپنے ورکرز کے ساتھ بھی کبھی رود لہجے میں کبھی بات نہیں کی ان کو بھی مثلا میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سر کہہ رہے ہیں ایک قسم کا یعنی کہ ایک تفاخر کا احساس بھی ہوتا ہے کہ نظامی صاحب جیسے شخصیت اگر کسی کو اس طرح مخاطب کرے تو بڑا پان ہے ان کا بڑا پان تو ہے جن کو مخاطب کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہیں ایسے اگر ہم یہ کہا جائے کہ صحافت کو ایک شخصیت یا ایک طرح میں ڈھالا جائے تو وہ مجید نظامی صاحب کی شخصیت بنتی ہے اگر اس حوالے سے ہم بات کریں اور میں اسی حوالے سے آپ دونوں سے بات بھی کرنا چاہوں گی ایک خصوصی ریپورٹ ہم نے تیار کی ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے پہلے بوجھتے ہیں نظرین آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں مجید نظامی صاحب کے حوالے سے تین اپرم انیس سو اٹھائیس کو پیدا ہونے والے مجید نظامی نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول سانگلہ ہل میں حاصل کی جس کے بعد انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے رور سے ایف وے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے گریڈویشن کی مجید نظامی نے پنجاک یونیورسٹی سے ایم اے سیاسیات کی ڈگری حاصل کی مجید نظامی نے بطور طالب حلم اسلامیہ کالج لاہور سے تحریک پاکستان میں متحرک کارکن کے طور پر حصہ لیا ان خدمات کے اعتراف میں وزیراعظم لیاقتلی قان نے انہیں مجاہد تحریک پاکستان کے لکب سے نوازہ اور ایک اعزازی تلوار بھی پیش کی مجید نظامی ہمیشہ آمروں کے کلاب کلمہ حق بلند کرتے رہے ڈونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے تعبیر ہے جس کے حسدت ہم اے ہم نفس ہو ہو خاضر جنرلی انیس سو پینسٹھ کے صدارتی انتخاب میں مجید نظامی نے ایوکان کے مقابلے میں جرت کے ساتھ مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا ساکھ دیا مجید نظامی کو کشمیری عوام کے حق خودرادیت کے لیے آواز بلند کرنے پر مجاہد کشمیر کے لکب سے نواز آ گیا ان کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ پاکستان، ستارہ امتیاز اور ملک کا سب سے بڑا سیول اعزاز نشان امتیاز بھی دیا گیا ناظرین پیکیج آپ نے ملاحظہ کیا ستارہ پاکستان، ستارہ امتیاز ستاروں کو ستارے دیے جا رہے ہیں بلہ شباہ اگر ان کو ستارہ کہا جائے صحافت کی دنیا کا جس کے روشنی میں تمام جو صحافت ہے اس نے اپنا سفر طے کیا اس نے اپنی منازل طے کی آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں جیسے میں نے کہا جا کہ امام صحافت کا لکب لینے کے لیے کہیں نہ کہیں اس امارت کو اپنا خون دینے کا خون سے مراد میری خون جگر ہے وہ ارک ریزی جو صحافت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کی اور جیسے محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ رہ کر انہوں نے کب سے اپنی تحریک کا آغاز کیا نظریہ پاکستان کی حفاظت کے حوالے سے آپ نے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی دو پہلے ان کے میں یہاں رکھنا چاہوں گا ایک تو ان کی بے پناہ محنت اور نمبر دو ان کی بے پناہ جورت جو آپ نے مادر ملت کا ذکر کیا ہے مادر ملت کے حوالے سے ان کے حق میں کھڑا ہونا کوئی بزدل آدمی کا کام نہیں تھا بلکل صاحب اور کتنا ہی قابل آدمی کیوں نہ ہو کتنا ہی مالدار آدمی کیوں نہ ہو کتنا ہی محنتی آدمی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں جورت نہیں ہوگی وہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے سکے گا ایک وہ آدمی جس کے ہاتھ صاف ہو جس کا ماضی بڑا صاف ہو جس کا حال بڑا کلر ہو اور جو حق اور باطل کے درمیان ایک نقطہ نظر رکھتا ہو وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے حق اور باطل کے درمیان کشمہ کشمہ نظامی صاحب وہ تھے جو حق اور باطل کی کشمہ کشمہ نیوٹرل نہیں رہتے تھے لہذا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وقت آگے آئے کہ حق جو ہے وہ بادر ملت ہے اور باطل جو ہے وہ پریزیدنٹ ایوک خان کا وہ وہ مارشاللہ تھا جب بعد میں لگا تو اس میں انہوں نے بادر ملت کا ساتھ دینے کے لیے کڑے ہوئے یہ تو یہ جورت اور clarity of thoughts دوسری بات ہے کہ ادارے کو بنانا ادارے کو بنانے کے لیے خون جگر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے خون جگر دینا پڑتا ہے اور اس کی شہادت وہ کارکن اور وہ لوگ دیں گے جو اب ادارے کو چلا رہے ہیں بلکل صحیح کہ تین بائی پاس ہونے کے باوجود یہ شخص وقت پہ آنا دس بجے آنا شام چار بجے تھے دھتریں بیٹھنا میں ایک یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک پرائیوٹی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں صحیح مجھے پتا ہے وقت دینے کا مطلب کیا ہے مجھے پتا ہے ادارے کو بنانے کا مطلب کیا ہے اس میں سٹیک کرنے کا مطلب کیا ہے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہمارے حاضری لگ رہی کہ ہمارے کام ہیں بلکل ٹھیک کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبح جا کر اسلام باتے شام کو واپس آنا ہے اس لیے کہ کام بڑھ جائے گا فائلیں جمع ہو جائیں گی صحیح ہم نے وہاں نائٹ سٹے نہیں کرنی بلکل ٹھیک تو یہ ایک احساس ذمہ داری کہ ادارے کو چلانا کیسے ہے ادارے کو چلانے کے لیے جس کا آپ نے ذکر کیا ہونے جگر دینا پڑتا ہے تب جا کے وہ نوائوت بنتا ہے بلکل ٹھیک تب جا کے وہ ایک فیملی بنتی ہے جس کا ذکر ہے انہوں نے کیا تب جا کے وہ نیشن بنتا ہے تب جا کے نوائوت بنتا ہے پھر فیملی میکزین بنتا ہے پھر یہ اپنے وقت چینل چلتا ہے تو یہ ایک شخص کی جو ایک ہما جہتی شخصیت جو اپنی ذات میں انجمن تھا ملٹی ڈیمیشنل وقت دینا کمیٹمنٹ اور ڈسپلین اور یہی وہ چیزیں جو میں کہتا ہوں قائدی آدم میں کیا تھا ڈسپلین وقت وقت کے قدر ڈسپلین وقت پہ آنا وقت پہ جانا بہوکار شخصیت یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ملکہ ادارے کو بنایا اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے جن کو جرد عطا کی برکل ٹھیک ذہنہ کے سامنے بولتے تھے ٹھیک ہے مادر ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو یہ جو سوال آپ کا ہے اس کے جواب میں دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ایک یہ کہ بندہ محنتی ہو اور اس کا ذہن ہو اور دوسری باتیں جرد ہو ٹھیک ہے محنتی ہو جرد مند ہو ادارہ بنایا نظامی صاحب نے جیسے ابھی کارڈ ڈکٹر صاحب نے کہ اس کے لیے محنت اور جرد کی ضرورت ہے اور صرف ادارہ نہیں بنایا انہوں نے ایک پوری تحریک بنائی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے مطلب ایک ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک پوری تحریک تھی پورے ملک کے لیے انہوں نے ایک تحریک ایک نظریہ بنایا اور اس نظریہ کو قائم رکھا دوگوں میں نظریہ کی ہم نے بات کیا ہم نے ضرورت تھی اس وقت اس نظریہ کی اس کی بنا پہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا لیکن اب اس نظریہ کا تشخص کس طرح سے برقرار رکھنا ہے اور اسے ہم نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے اس چیز کا دفاع نظام صاحب نے کیا ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں اب دیکھیں اس کا نوائیون کے اجراہ کا پس بندر آپ دیکھیں کیسے ہوئے مرہوم حمید نظامی تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے مسلم سٹوڈنٹ فریڈریشن پنجاب کے صدر بھی تھے جب تئیس مارچ انیس سو چاریس کو مسلم لیگ کا تاسیسی تاسیسی نہیں ایک سالانہ کنونچہ تھا جس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی یہاں منٹو پارک لاہور میں تو وہاں قائد عاظم نے محسوس کیا کہ تحریک پاکستان کی راہ میں جو ہندو متاثر پریس ہے جس طرح رکافتیں ڈال رہے ہیں جس طرح اس پر مٹ سلنگے کر رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اردو کا پریس ہونا چاہیے بلکل چھیک ٹھیک ہے نا تو انہوں نے پھر خواہش ظاہر کی حمید نظامی صاحب سے کہ آپ یہ بیڑا اٹھائیں اور آپ اس بیدان سحافت پہ آئے اور ان کا مقابلہ کریں ہندو پریس کا تو نظامی صاحب نے اسی وقت اعلان کیا اسی جلسے میں اعلان کیا انہوں نے نوائی وقت کے اجراہ کا تئیس مارچ کو انیس سو چالیس کو تو اس کی پہلی اشارت جو ہے وہ انتیس بار کو اس وقت پندرہ روزہ شروع ہوا تھا تو پہلی اشارت جو ہے اس کی انتیس مارچ انیس سو چالیس کو ہوئی تو یہ جس مشن کے تحت نوائی وقت کا اجراہ ہوا یہ بزاتے خود ایک تحریک پاکستان کا حساب سمجھ لیں بلکل اس اخبار کو تو جس اخبار کی بنیاد ہی پاکستان کی بنیاد کے ساتھ رکھی گئی ہے بلکل ٹھیک تو اس سے بڑا پاکستان کی سردوں کا محافظ کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا صحیح تو یہی بات ہے کہ اس کو پلے باندھا مرہوم حمید نظامی کے انتقال کے بعد جب مجید نظامی صاحب نے اس کی ادارت سنبھالی تو اسی ماتو کو اسی مشن کو انہوں نے سنبھال کے اس مشن کو آگے بڑھایا بلکل ٹھیک اب جس طرح ایک بے خوف ہونے کی پروفیس صاحب نے مثال دی جب اس وقت عیوب کا دور تھا اور نواب کالا باغ جو ہے وہ بڑے دبنگ گورنر تھے مغوی پاکستان کے گورنر بلکل صحیح ان کا توتی بولتا تھا دھاگ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ تازیت کے لیے آئے مجید نظامی صاحب کے پاس تازیت کرنے کے بعد انہوں نے کہا نظامی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ میں نمائندہ ہوں عیوب خان کا عیوب خان مجھے آج کہے کہ نوابک بند کر دو تو میں ایک مٹ نہیں لگاؤ گا بند کر دو گا اسے ٹھیک ہے لیکن آپ حمید نظامی کے بائی ہو آپ نے جنہ بن کے دکھانا ہے اگر آپ جنے نہیں جنے سے مراد مرد مرد بن کے دکھانا ہے بلکل ٹھیک تو ان کا میاں والی کے تھے نا ان کے لبوں لائے جاتا بلکل ٹھیک تو انہوں نے نظامی صاحب سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ ہوگے بیک فوٹ پہ آوگے تو آپ جنے نہیں ہوگے بلکل صحیح ہے تو نظامی صاحب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے جنہ ہی پائیں گے اور یہ بات ثابت ہوئی ٹھیک ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک تو آگے جو سفر ہے نوائے وقت کا آپ دیکھیں ایک امپائر ہے اس وقت تو اس میں ظاہر ہے نظامی صاحب کی ایک بصیرت جو ہے وہ اس میں شامل حال ہے ان کی محنت محنت شاکہ آپ کہہ لیں اور جس طرح انہوں نے اس کو کاروبار تو بنایا نہیں تھا ایک مشن تھا لیکن اس کے ساتھ امپائر اگر کھڑی کیے انہوں نے تو یہ ایک پورا ایک عظم ہے اس کے دیچھی اس کے بغیر تو کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی صحیح اس وقت ایک ترومت درخت ہے اس کی شاکھیں آپ دیکھیں نوائے وقت سے کتنی شاکھیں نکلی ہیں تو یہ سارے مجید نظامی صاحب ہی کے آپ ان کی بصیرت کہہ لیں اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا تو اس میں علامہ اقبال کا ایک شیر ہے میں تو اس کی تصویر سمجھتا ہوں نظامی صاحب کو کہ ہو حلکہ یارہ تو بریشم کی طرح رضوحہ تو باطل ہو تو فولاد ہے قومت بلکل ٹھیک تو نظامی صاحب بائنے ہی اس کی تصویر تھے بلکل ٹھیک بلکل یعنی کہ نرم خوب ہی تھے اور میں آپ کو ایک بتاتا ہوں یہ امام سحفت کا یہ لقب اتفاق آپ کہلے کہ یہ لقب میں نے انہیں دیا تھا اچھا وہ یہ ان کی ادارت کے پچاس سال ہوئے نا ایک تقریب کا انعقاد ہوگا تھا علامہ میں صحیح بڑے بڑے مشاہیر وہاں تھے مجھے بھی موقع ملا وہاں تقریر کرنے کا تو میں نے اپنی تقریر کے دوران یہ ان کے لئے لفظ ادا کی اور اس حوالے سے کہ یہ صحافت کے ہم مقتدی ہیں یہ صحافت کے امام ہیں بلکل ٹھیک اس طرح امام صحافت تو پھر وہ ظاہر ہے وہ وہ کسی تعرف کے یا کسی تخلص کے کسی تخاتوں کے محتاج تو نہیں تو ان کی شخصیت بزاتے خود اتنی بڑی تھی لیکن جو بھی تخلص جو بھی ہوتا تھا وہ ان پر فٹ آجاتا تھا بلکل ٹھیک اب میں آپ اتنی بڑی شخصیت کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں تھوڑا سا میں آپ کو ڈسپلن کے حوالے سے جتنے ڈسپلن کے پابات ابھی پروفیسر صاحب نے ایک بات کی ٹائمنگ کی کہ وہ کتنے جنہیں کی باقیدگی سے آفیس پشیف لائے کرتے تھے تو میرے ہمارے تو ذاتی مشاہدے میں ایسے کئی معاملات ہیں اب میرا ایسا ہے کہ ہر سنڈے کو مجھے ان کے گھار جانا ہوتا تھا کیونکہ سنڈے کو آفیس پشیف نہیں لاتے تھے تو ایڈیٹوریل کی ڈسکشن کیلئے مجھے ان کے گھار جانا ہوتا تھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مصروفیت ایسی ہے وہاں تحریک پاکستان ورکرس ٹرسٹ میں ان کی مصروفیت ہے وہاں انہوں نے جانا ہے تو ایسے ہوتا گاڑی میں بیٹھ جاتا تو جو یعنی ایڈیٹوریل کے جو ہوتے تھے وہ ہم ڈسکس کرتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا مجھے ساتھ لے جاتے کہ چلیں وہاں تک چلتے ہیں تو وہاں تک جاتے ہوئے نظریہ پاکستان وہاں وہ ڈرپ ہوتے اور پھر مجھے ڈرپ کیا جاتا تو اس میں اس میں دیکھیں ڈسپلنس کی میں بات کروں ایک دن ایسے ہوا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہمارے سٹاف کا ایک روکر نظریہ صاحب نے دیکھا کہ آ رہا ہے پیدل آ رہا ہے دفتر کی طرف جب وہ استقبالیہ تک پہنچ گیا تو نظریہ صاحب نے مجھے کہ آپ کو پتا ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے آنے کی میں نے کہا مجھے پتا ہے تو آپ کو اندازہ کہ یہ کتنا لیڈ ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ واپس جا کے اس کا سارا دیکھ کے اور مجھے بتائیں کہ یہ ریگولر ایسا ہی بیچول ہے لیٹ آنے کے یاد ہے آج ہی کے دن میں ایسا ہوا ہے یعنی کہ وقت کی اہمیت سمجھنے والے لوگ وقت کو ساکھنے والے لوگ یعنی جتے وہ شفید تھے دسپلن کی پابندی ہوتی تھی تو یہ فلورش کی ہے نا اسی دارے اگر تھوڑا سا بھی کہیں چوک ہو جائے جھول ہو جائے کہیں تو یہ پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی اب دیکھئے یہ وقت ٹی وی کا یہ پروگرام ہے نظامی صاحب وقت ٹی وی کے علاوہ کوئی چینل نہیں دیکھتے تھے کوئی بھی نہیں دیکھتے یہ ان کی ایک تھی ایک صفت آپ کہہ لیں گھر میں بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں ٹی وی صاحب نے آن ہے تو وقت ٹی وی لگا ہوئے اب کئی بار ایسے ہوا ایک بار مجھے اتفاق ہوا یہ صبح کا آپ کا پروگرام ہوتا ہے نا یہ نیوڈ لاؤن تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو جنہوں صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے تھے صحیح بے ساکتہ یعنی کی وہ تفسے بھی کرتے تھے مسئلہ آپ انکلز ہیں نا ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ان کا اپنا تھا اس سے یہ نہیں کہ اگر کسی کو ڈس لائک کر رہے ہیں تو وہ دوسرے مانوے اصلاحی نکتہ نظر تھا مجھے بتاتے تھے کہ اب اس میں یہ خامی ہے حالانکہ میرا کوئی وقتی ہوئی سے تعلق نہیں تھا لیکن اس کے بعد مجھے کہا کہتے تھے کہ آپ فلاں بندے کو جا کے کہیں کہ یہ اپنا معاملہ ٹھیک کریں اسی طرح لباس کے بارے میں بھی وہ دیکھتے تھے لہجے کے بارے میں وہ انیلائز کرتے تھے کہ اس کا لہجہ ایسا ہے اس کا لباس ایسا ہے تک ایک فیملی میمبر کا درجہ دیتے تھے اپنے سٹاپ کو تو یہ اس سے بڑی اور کوئی ہو سکتی بلکل چھیک بلکل چھیک بلکل ایک فیملی میمبر کی طرح جس طرح گھروں میں ایک نوک جوک بھی ہوتی ہے اسلاحی پویٹوں بھی باتے ہوتی تو وہ سارا یا اختلاف رائے بھی ہوتا ہے بلکل چھیک ہے بلکل سب آپ کے جانے بانا چاہوں گی کہتے ہیں کہ کلم کی کارٹ تلوار کی کارٹ سے زیادہ کاری ہوتی ہے آپ نے کن کن محازوں پر کلم کی کارٹ کو تلوار کی کارٹ سے زیادہ کاری دیکھا نظام حساب کی یہ درہ مشکل سوال ہے اس کے لئے تو سٹڈی کر کے پتا نہیں پڑتی نیجی میں نشان دے کر کے آپ کو کاراگر آپ بتاؤں آگر میرا خیمی یہ سوال تو آپ آسی صاحب سے کریں بلکل سی چلے آپ کا وقت بہت ساتھ میں گزرا آپ نے دیکھا کہ کون کون سے معاملات پر کہاں کہاں ان کی کارٹ کیسی رہی اب دیکھیں اس میں یعنی کہ کئی کالم نگار ہمارے موتبر بنے کسی ایک فکرے کی وجہ سے صحیح اب کارین کو نہیں پتا کہ یہ فکرہ کس کا ہے صحیح نظام حساب کے پاس جاتے تھے میرا کالم بھی نظام حساب کلیر کرتے تھے اسی طرح دوسرے جو کالم نگارہ ذات ہے ان کا بھی خود بزام حساب پڑھ کے کلیر کر کے بھیجوائے کرتے تھے اور کسی در کسی کالم میں ایک فکرہ ایسا وہ ڈال دیا کرتے تھے جو حاصلِ غزل آپ کہہ دی اور وہ کالم اس وجہ سے ایک ورث ریڈگ ہو جاتا تھا ہو جاتا تھا تو زبادے زبادے عام ہوتا تھا وہ فکرہ صحیح تو یہ وہ کالم کی کارٹ کی جو بات آپ نے کی تو وہ اس سے آپ ادازہ لگا لے کہ کتنی ان میں شستگی شاہستگی اور شگفتہ مزاج بھی تھے وہ بزلہ سن جس کو آپ کہتے ہیں نا یعنی سنجید کی مطاند اپنی جگہ لیکن فکرے چست کرنا بھی ان پر ختم تھا برکل چیز یہاں یہ زہانت کی نشانی چونکہ یہ میں نے بتایا یہ ایک سٹڈی کا موضوع ہے برکل چیز کہ آپ پیراگر کروں کہ میں ایک مردہ ایک آرٹیکل لے کے گیا بہت پہلے نوائکوت میں لکھتا تھا اس کا بات میں امریکی سے واپس آنے کے بات میں لکھنا بند کر دیا میرا ایک مضمون تھا نوائکوت میں چھپا تھا اچھا میں خود لے کر گیا رہے سائمی سائم وہ بڑا سخت مضمون تھا اس کا ٹائٹل تھا پاکستانی لیفٹ کے امریکی ناتے اس میں میں لوگوں کی فیرز دی تھی جو پاکستان میں لیفٹس نون ہیں کہ یہ بائے بازو کے بڑے نون ہیں لیکن ان کی امریکی کنیکشنز کیا کیا ہیں ان کے نام کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ کون بندہ سینیٹر ہمفری کی ڈاک کھولتا ہے لیکن یہاں لیفٹس کھلاتا ہے وہ پوری تفصیل تھی میں جب لے کر گیا تو میں نے کہا کہ زامی صاحب میں یہ لے کر آیا ہوں میرے پاس اس کے ساری چیزیں مہجود ہیں میں پوری سمیداری سے لے کریں آپ اسے شاید کریں کوئی سوالوں کو میں اس کے سمیدار ہوں بلکل ٹھیک جسائم صاحب نے تشریف رکھے اچھا اینک لگائی وہ پورا تھی دو سفر کا آرٹیکل تھا وہ بیٹھے اور میں بیٹھے رہا وہ پڑتے اچھا وہی پڑھا سین کیا کہتا چھپے گا وہ چھپا ایک لفظ ایک خرف بلکل ٹھیک جہاں پر انہوں نے سٹینڈ لینا ہوتا تھا میں یہ بتا رہا ہوں آکر نکتہ نظر کے حوالے سے جو کہ ان کا ایک نکتہ نظر تھا بلکل ٹھیک نکتہ نظر پر وہ بلکل اپنی جگہ پر فالات تھے انہوں نے اس پہ کہا کہ نہیں یہ چھپے گا بلکل ٹھیک پھر انہوں نے ایک نام لیا میں بعد میں حاصل صاحب کو بتاؤں گا کہ انہوں نے دیکھو کوئی فکر نہ پہا جائے ہاں مفادات نظر نہ پڑے تو وہ چھپا مجھے میں لندن گیا تو مجھے ایک صاحب ملے وہاں پاکستان انسٹیوٹ کے انہوں نے کہا کہ یار ایک مذہور تم نے بڑا تھا وہ پتہ کسے لکھا تھا میں نے کھریئے تھے کہتے یار اس میں میرا بھی ذکر تھا اچھا ٹھیک میں نے کہا وہ میں نہیں لکھا تھا وہی میں آج بتا کے جاؤں گا تو وہ ایسی چیزیں بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی یعنی جہاں پر سٹینڈ لینا ہے نظام سے ڈڑکے سٹینڈ لیتے تھے برکل صحیح اور بعض چکوں پر میں ایک تو ہمارے ساتھ ان کا احسان یہ تھا بڑی شفقت تھی میں گوملیون سی ڈی ای خان میں پڑھاتا تھا چھوٹیوں میں میں لاہور رہتا تھا تو میرے دو طالبیلوں میرے گھر آئے میری والدہ مرحوہ کو ملے کے نوکری چاہیے تو میں گھر پہ نہیں تھا میں گھر آئے والدہ کہنے کی کوئی بچھے آئے تھے بچھارے تو تم اتنے پھڑتے رہے تو نوکری کیلئے بات کرو اچھا اممہ نے کوئی جذباتی کر دیا میں نے لڑکوں کو لے کر گیا تو یہ بیلڈنگ جہاں آج کل باہر کشاہ تھی بیلڈنگ یہاں دفتر تھا نوکری کی ضرورت ہے نظامی صاحب یہاں بیٹھتے تھے میں گیا تو نظامی صاحب گرین ٹی پی رہے تھے اچھا میں ان کے کمرے میں کہا تو ززل آیا اچھا کہا لیکن کہ شہ صاحب ززل آیا میں نے کہا نظامی صاحب آج میں بات ہی ایسے کرنے آئے کو ززل آنا چاہیے اچھا صحیح میں نے کہا یہ دو بچے ہیں ایک راول پنڈی کا ہے اور ایک لئیے کا ہے ٹیسٹ آپ سر لے لیں ان کا صحیح ان کو نوکری کی ضرورت ہے آپ یقین کریں بعض اوقات credibility یہ ہوتی ہے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں میری حصیت کیا تھی ہی سب کو پتا ہے ہزاروں مارے جات سے پڑتے تھے بلکل ٹھیک انہوں نے کہا شیخ صاحب متمہین ہے میں نے کہا میں متمہین لیکن ٹیسٹ کہتا ہے میں ریفرنس دیکھتا ہوں یا خاندان دیکھتا ہوں اور پھر ٹیسٹ دی رہتا ہوں آپ نے کہہ دیا یہ بچہ جو ہے ایک کو کہہ دیا کہ آج ہی پنڈی چلا جائے اور ایک بچہ نے کہا آج ملتان چلا جائے بلکل ٹھیک اور دونوں بچے ایک نے نبائیبت ملتان جوائن کیا عرشید نام تھا اور ایک نے اپنے اسلام بات دونوں کو بھی بات میں ریڈیو پاکستان میں جاؤں مل گئی دونوں ریڈیو پاکستان میں بوڈیسر لگے اور دونوں کلاس والوں تھے تو یہ وہ چیزیں مجھے ابھی یاد آتی ہیں کہ کبھی انہوں نے نہ نہیں کیا بچوں کو لے آئیں آپ بلکل سوئی اچھا ڈوک سب یہی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کا انتخاب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی نظامی صاحب میں وہ لوگوں کے اندر جو ایک چمک لوگوں کے اندر ایک رمک ہوتی تھی جو حب الوطنی کی وہ اس کو بہت بھاپا کرتے تھے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں بلکل جی بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پام کلب میں ایک پروگرام تھا یہاں سے فارغ ہو کر ہم لفٹ میں جا رہے تھے میری ریٹائرمنٹ کری تھی پنجابی نسی سے تو نظامی صاحب نے مجھے کہا پنجابی میں تانو یا چاہ پی لاؤ یا چاہ پی لاؤ دیو تاڈیرواز نہیں کوئی چاہ پین پلانا اچھا میرے دل پر یہاں لگی میں مجھ سے چوبش گھنٹے نہیں رہا گیا حضی صاحب میں نظامی صاحب کے گھر چلا گیا بغیر اپارمنٹ کے اچھا مجھے بار کسی گیٹ سے پوچھا اپارمنٹ میں نے کہی اپارمنٹ تو میں نے نہیں دی یہ میرا کار دے دی نظامی صاحب نے مجھے بلا لیا وہ باہر کا بران رات نہیں وہاں بیٹھے وہی ایکجیٹلی وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے صحیح اور پینشن پین کے بیٹھے تھے صحیح مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تمہاری ایک سوچ ہے اور تمہاری فکر جو ہے نوائوت کی فکر ہے اچھا اسی جملے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہاں پر شیطان ہوتل میں مال پر ایک تقریب ہوئی اس میں فخر الزمان پیوز پارٹی کے جو کلچر ایوینگ کے انچارج تھے وہ کوئی ایک پروگرام تھا اور انہوں نے کہاں بحیث تھی تو میں نے گفتو کی انہوں نے میرے جواب میں یہ کہا کہ ابھی ایک نوائی وقتیہ مجھ سے پہلے خطاب کر کے کیا ہے اچھا ٹھیک اچھا نائی سبھی وہاں موجود ہیں میں نے کھڑے کو کہا کہ آپ نے مجھے نوائی وقتیہ کہا میرے یہ احزاز ہے احزاز ہے بلکل تو انہوں نے مجھے نوائی وقتیہ کہا پھر مجھے نظامی صاحب کی بات یاد آئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہاری فکر اور نوائی وقت کی فکر ایک ہے اگر ہماری فکر ایک ہے تو پھر آپ کو لکھنا چاہیے آپ کو پھر لکھنا چاہیے بلکل صحیح اچھا کچھ واقعات کی جانبات نہیں سعید آسی صاحب میں طویل بات نہیں کروں گی طویل سوال نہیں کروں گی آپ سمجھ جائیں گے میری بات ایک پریس کانفرنس مجھے نظامی صاحب وہاں پر موجود تھے دھماکے کا لفظ استعمال ہوگا تھا یہ ایسے تو کئی واقعات ہیں یہ پریس کانفرنس نہیں تھی یہ بریفنگ تھی نواز شیف صاحب نے بلایا تھا سارے ایڈیٹرز کو جب انڈیا نے دھماکے کی ہے تو وہ شہشو پانج میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دھماکہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو وہ مشاورت کر رہے تھے ہر طبقہ زندگی کے لوگوں سے ایڈیٹر کو بھی انہوں نے بلایا تو اس میں جب نظامی صاحب تک بات آئی مشاورت کے والے سے تو انہوں نے کیٹیگرگلی نواز شیف کو مخاطب کرتے ہوئے کسی میں بہتری ہے آپ کی آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کرے گی میں آپ کا دھماکہ کروں گا یہ بات ان کے نواز شیف صاحب نے ایڈمیٹ بھی کیا پھر اس بات کو جب دھماکہ کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا ٹیلی فون نظامی صاحب کو کیا وہیں سے بلوشستان سے چاہی سے کہ میں نے یہ آپ کے کہنے پر دھماکہ کر دیا ہے اس کے بعد پھر یہاں یہ تیسی طرح میں جب انہوں نے اقدار سمارا ہے نواز شیف صاحب نے ایوان کارکنان میں تشریف لائے تھے ابھی اوٹ ٹیکنگ نہیں ہوئی تھی ان کی تو اس میں بھی انہوں نے اطراف کیا نظامی صاحب موجود تھے وہاں کہ ان کے کہنے پر میں نے دھماکہ کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایٹوین دھماکہ کیا اب ہم نے معاشی دھماکہ کرنا ہے اس کی نوبت ابھی تک تو نہیں آئی اللہ کرے کہ اس کی بھی نوبت آ جائے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے نظامی صاحب کے آپ یہ ایک فرم جو سٹینڈ لیا کرتے تھے یعنی کہ قومی ایشو پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوائیون کا ادارہ جو ہے یہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا زامن ہے بلکل ٹھیکنہ تو اس کو شیک کرنے کی بھی بڑے کارٹر سے کوششی ہوئی ہیں جو آپ دیکھئے کہ جو انڈیا ہے وہ جہاں افواج پاکستان کو اپنے دشمن سمجھتا ہے اسی طرح نظامی صاحب کو اپنے دشمن سمجھتا ہے بلکل ٹھیکنہ ہے اور نوائیون کے جو ہے نا ایڈیٹوریل بطور خاص وہاں ہندی میں ترجمہ ہو کے ہر میکمے میں موجود ہوتی ہے بلکل ٹھیکنہ تو یہ یعنی کہ ایک آپ سمجھے کہ جو پاکستان کی حیثیت ہے جو پاکستان کی اہمیت ہے وہی اس کے دشمنوں کے نزدیک نوائیون کی اہمیت ہے اور وہی نظامی صاحب کی اہمیت ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اب کچھ باتیں کچھ ایسے انہوں نے اپنے آرٹیکل کے حوالے سے بات کی ایک ان کے فرم سٹینڈ کی تو میرا ایک تجربہ ایسا ہوا کہ میرے پاس کچھ معلومات تھی ولی خان فیملی کے حوالے سے کہ ان کے رشتہ داری ہے باقیدہ نیرو خاندار کے ساتھ تو اس کی بیس پہ میں نے کالم لکھا ٹھیک ہے نظامی صاحب نے پڑھا اسے مجھے بلا کے کہنے لگے باتیں ساری فیکٹ ہیں آپ کی آپ کو پتا ہے یہ چھپے گا تو کیا تفاہر کھڑا ہو گا صحیح میں نے کہا یہ آپ سے زیادہ بہتر کون جاتا ہے دنہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے چھاپنا ہے یہ کالم کالم چھپا ولی خان نے خود دس کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا اس وقت اس وقت یہ ایٹی سکس کی ایٹی سیون کی بات ہے دس کروڑ سب سے بڑی رقم تھی اس وقت کسی اخباری انڈسٹری پر ہرجانے کی بلکل ٹھیک ہے صرف ہرجانے یعنی کہ نوٹس نہیں بھیجا نظام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہرجانہ کریں ہم کیس فائٹ کریں گے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد انہوں نے سیول کوٹ میں دعویٰ دیر کا دیا وہ ایک ہرجانے کا دعویٰ ہوتا ہے ڈیم جیس کلیم کا وہ ہوتا ہے تو وہ اب شاور کی سیول کوٹ اور ولی خان کا خاندان وہاں کسی کی جرتی بڑا کسی عدالت کی کہ ان کے اگیس فیلہ کتا وہ نوائے وقت کے خلاف ڈگری جاری ہوگی دس کروڑ روپے کے ٹھیک ہے نا اس پر ہم نے نظام صاحب نے پھر اپیل دائر کی وہاں سیشن کوٹ میں سیشن کوٹ نے بھی انڈورز کیا اس ڈگری کو سیول کوٹ نے جاری کی تھی اس کے بعد پھر اپیل دائر کی پشاور ہائی کوٹ میں ابھی یہ اپیل چال رہی تھی کہ ان کی ولی خان کی تو نواز شیف نے ولی خان کو سمجھایا کہ آپ اس پھڑے بھی نہ پڑے یہ اپنا دعویٰ واپس لے لیں نظام صاحب کے خلاف جو آپ نے کیا ہوئے تو اس پر ولی خان نے پھر اپنا دعویٰ واپس لے لیا لیکن نظام صاحب اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھے تھے وہ دعویٰ واپس نہ لیتے تو بھلے پشاور ہائی کوٹ بھی خلاف فیصلہ دے دیتی اس کے بعد سپریم کورٹ میں تو آ رہا ہی تھا نظام صاحب میں وہ ایک فرم سٹینٹ جو ہے بلکل صحیح اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے بلکل ٹھیک ہے ملہ شبہ نظام صاحب کی جتنی بھی خدمات ہیں ان کو اتنے مختصر وقت میں تو سمویا نہیں جا سکتا میں ایک ایک جملے میں جانا چاہوں گی کہ تحریک بقائے پاکستان نظام صاحب تھے آپ کیا کہتے ہیں تھے ہیں رہیں گے دیکھیں جی میں اس کو ایسے دیکھنے چاہتا ہوں کہ اگر ہم مجل نظامی کی فکر سے متفق ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک کنٹیبیوشن ہے تو پھر ہمارے فرائز کیا ہے ہم اس شما کو لے کر آگے بڑھیں اور اس فکر کو زندہ رکھیں جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا کشمیر پالیسی پاکستان اور بھارت سے تعلقات کے بارے میں پاکستان کا سٹینڈ اور نظریہ پاکستان ان کا تحفظ ہر پاکستانی کی سانچی ذمہ داری ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح سیرا سیزاق آہ اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تفکر کی بات ہے نظامی صاحب کی حیات میں تو کوئی فکر بندی نہیں تھی وہ تنہیں تنہا مردیں مجاہد تھے لیکن اب چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوئے پاکستان کی سردوں کو جتنے خطرات اس وقت ہیں جس طرح زہر اگلا جا رہا ہے اس وقت جو سیچویشن ہے کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر اور پسو جو سوشمہ سرائی نے کہا کہ یہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کشمیر کے پاکستان کا حصہ بنیں تو اس وقت نظامی صاحب کی فکر کو زندہ رکھنے آگے بڑھانے کی جتنی ضرورت تشہید کبھی نہ ہوگی اس لیے اس شمعہ کو جو انہوں نے جلائی تھی اس کی لوگ کبھی مدب نہیں ہونے دین چاہیے اس کی ذمہ داری وہ پران طبقات پر عائد ہوتی ہے اس وقت لکیلی کہلے یا جو بھی کہلے پاکستان وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خالق جماعت ہیں اس کے قائد ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اس شمعہ کو اس کی لوگ کو مدب نہ ہونے دیں بلکل تھی آپ دونوں شکریات کا پر گیا مجھے شریف لانے کا بہت شکریہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی ملہ چوبہ مدید نظامی صاحب ایک سچے مومن تھے ایک کھرے انسان تھے ایک سچے انسان تھے اور حق و باطل کے جنگ انہوں نے بھلے ہی تلوار سے نہ لڑی ہو لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کلم کی کارٹ تلوار کی کارٹ سے زیادہ طاقت پر تھی اور اپنے کلم سے انہوں نے خود کو مجاہد ثابت کیا مرد مجاہد ثابت کیا پرگیم کا وقت تب پر اقتتام کو پہنچا ہے فانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے بان